ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل مختصر بولٹن پاکستان بھر میں آج یوم دفاع جوش و جذبے کے ساتھ بنایا جا رہا ہے صدر پاکستان، چیرمن، جوائنڈ چیپ آف سٹاف کمیٹی، سرویسز چیپ اور افواج پاکستان کی جانب سے شہدہ اور ان کے لوہاہکین کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ آج پوری قوم شہدہ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے مسلح فاج ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف وطن کے دفاع کے لیے پرعظم ہے صدر پاکستان آریف الوی کا مدت پوری ہونے پر اہدان نہ چھوڑنے پر غور صدر آریف الوی کے اہدے کی مدت نو ستمبر کو ختم ہو رہی ہے جبکہ صدر آریف الوی کی اکتوبر تک مصروفیات کا شیڈول تیار کر دیا گیا چین میں پاک چین شاہین دس مشتر کا فضائی مشکوں کا آغاز ہو گیا ترجمان پاک فضائیہ نے کہا کہ ان مشکوں سے مشتر کا چالنجز کا سامنا کرتے ہوئے فضائی سرحدوں کا تحافظ مستحقم ہوگا موڈی حکومت نے اپنے ریاستی آئین میں انڈیا کا نام تبدیل کر کے بھارت رکھنے کا فیصلہ کر لیا موڈی حکومت پارلیمنٹ کے آئندہ سیشن میں تجویز سامنے لائے گی اور بھارتی آئین میں انڈیا کا نام ریپابلک آف بھارت رکھا جائے گا ایشیا کپ دو ہزار تائیس کے سوپر پور مرحلے کا آغاز آج سے ہوگا پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آج آمنے سامنے ہوں گی میں آج کذافی سٹیڈیم لاہور میں آج دو پہر اڑھائی بھجے شروع ہوگا مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ